السلام علیکم آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ٹوٹھ ایکسٹریکشن یعنی داکتوں کا نکالنا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کمر ڈینٹس جو ہمیں بتائیں گی کہ دانت ہماری موہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور وہ کتنے اہم اور ضروری ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹوٹھ ایکسٹریکشن پہ جی ڈاکٹر کمر دانت ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ دانت ہماری ڈیجیسٹی سسٹم میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ہم دانتوں کے ساتھ خوراک چباتے ہیں اور جو خوراک ہم صحیح چبا کے نگلتے ہیں وہ ڈیجیسٹی سسٹم میں بہت آسانی پیدا کرتی ہیں سیکنڈلی سپیچ تھیرپی کے لیے بھی جو سپیچ ہم بولتے ہیں اس کے لیے کچھ دانت بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کیونکہ جو بزرگ جن کے آگے کے دانت نہیں ہوتے یہ اب اپنے دانت لوس کر چکے ہوتے ہیں ان کے آپ دیکھیں کچھ الفاظ کی ادائیگی میں انہیں بہت مشکل درپیش ہوتی ہے جو دانت ہمارا رول پلے کرتے ہیں وہ ہماری سمائل ہیں جب ہمارے دانت نہیں ہوتے تو ہمیں بہت اچھی سمائل نہیں دے سکتے سیکنڈلی ہماری جو جوب ہون ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ ہمارا یہ سپورٹیو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن بزرگ کیونکہ دانت نہیں ہوتے ان کے چیکس اندر کی طرف دیکھیں ان کے مسلز ریلیکس کر جاتے ہیں اور ان کے چیکس اندر کی طرف ہو جاتے ہیں یوں کر کے اندر کی طرف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ دانت اسٹیٹک پوائنٹ آف سے بھی ہمارے لئے بہت نیسیسری ہیں اچھا تو داکٹر صاحبہ اب تو ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ دانت بہت اہم جوس رکھتے ہیں ہماری جسر بزائی بات ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور جو جو چیز لگائی ہے وہ اس کا دانت کو نکالا جاتا ہے تو میرے بیورز جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کنڈیشن ہیں کہ دانت کو نکالا جائے اور کیا وہ ضروری ہے نکالنا اس کی وجہ سے کیا ہوگا اگر نہیں نکالیں گے تو پہلے آپ کنڈیشنز بتا دیں کہ کن کنڈیشنز میں دانتوں کا نکالنا ضروری ہے بلکل کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں باوجود کوشش کہ ہم دانت کو نہیں بچا سکتے جس میں سب سے پہلی کنڈیشن ہوتی ہے ٹرامیٹک کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کوئی ٹراما ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹل کوئی کولوجن ہو جائے کار کے ساتھ یا کہیں سے کوئی بچہ گر جائے یا کسی فال ہونے کی وجہ سے دانت ٹوٹ جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو دانت نکالنا ضروری ہو جاتا ہے سیکنڈلی جو ہوتا ہے وہ اورتھو ڈانٹک ٹریٹمنٹ کے لیے جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں اورتھو ڈانٹک ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہوتی ہے جس میں بچوں کے دانت ٹیڑے میڑے نکلتے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسٹھیک پوائنٹ آف یو سے جب ہم سمائل کرتے ہیں تو دانت اہم رول پلے کرتے ہیں جب بچوں کے دانت ٹیڑے ہوتے ہیں تو ان کو شائع فیل کرتے ہیں وہ بولنے میں اور سمائل کرنے میں ایسی صورت میں ہم ان کو اورتھو ڈانٹک ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں جب ہم اورتھو ڈانٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں دانتوں کو الائن کرنے کے لیے کچھ ٹوٹ ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں جبکہ وہ ڈیزیز نہیں ہوتے ٹوٹ یعنی کچھ ٹوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزیز ہونے کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں کچھ ٹوٹ ہیلڈی نکالے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ orthodontic treatment جو ہم follow کرتے ہیں اس میں ہم healthy tooth extraction tooth align کرنے کے وجہ سے کرتے ہیں جیسے braces لگانے کے لئے tooth extraction ہوتی ہے تاکہ space بن سکے کیونکہ بچوں کے موہ میں crowding ہوتی ہے یا تو ان کی crowding اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا jaw چھوٹا ہوتا ہے یا کچھ tooth کا size بڑا ہوتا ہے crowding کا مطلب ہے ایک دانت دوسرے دانت کے اوپر چڑھا ہوا چڑھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں ہم healthy tooth extraction کرتے ہیں tooth align کرنے کے لئے تیسری condition جو پہلی condition میں نے آپ کو بتائی کہ traumatic ہوتا ہے اگر تو پھر تو اس میں مجبوری ہے کہ آپ کو دانت extract کرانا ہی پڑے گا تیسری جو ہم نے پہلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ scaling اور polishing کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کو اگر آپ نہیں follow کرتے تو آپ کا periodontal diseases ہوتے ہیں جس میں آپ کا tooth کا جو bone ہے وہ lose کر جاتا ہے اور آپ کے موہ میں دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ کو دانت کو بچانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی thirdly کیا ہوتا ہے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو curious tooth ہوتے ہیں اگر ہم اس کو at the first stage پہ نہیں کیور کریں گے تو at the time at the end اس کی extraction کرنی پڑ جائے گی اور جب ظاہر سے بات ہے جب tooth extract ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جگہ space create ہو جاتی اور وہ سارے مسائل ہوتے ہیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے دان پچھلے والوں کی extraction زیادہ ہوتی ہے بانسبت آگے والوں کی اس کی کیا وجہ ہوگا ہے ایک اور بھی چیز ہے اس میں کہ ایک پوائنٹ اس میں ہے کہ ایمپیکشن میں بھی ہم لوگ جو ہے نا tooth extraction کی طرف جاتے ہیں ایمپیکشن بیسیکلی بہت کومنلی جو ہمارا اکب دار جسے ہم جو wisdom tooth کہتے ہیں اکب دار جی اس کی جو ہوتی ہے وہ extraction جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ painful ہوتی ہے وہ erupt نہیں ہو رہتی اور ایمپیکٹڈ ہوتی ہے بعض دفعہ وہ یہ ایک الگ پورا ایک topic ہے کہ کس قسم کی ایمپیکشن ہوتی ہیں اور کیا کیا ایمپیکشن کی type سے ہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو اکردار ہوتی ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے باہر نہیں نکل پاتی جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے اور پھر ہمیں وہ نکالنا ہوتا ہے وہ extraction کرنے پڑتے ہیں یعنی یہ ایمپیکشن ہیں اور اس کے بعد extraction ہے جنہیں ڈاکس طرف یہ تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کیونکہ میں اسی اس میں تھی کہ پیچھے والے کیوں دانت نکالے جاتے ہیں آپ کے دانت کیوں نکالے جاتے ہیں تو وہی اس وجہ سے ایک infection اور اس پہ ایک definite بہت نمبا topic ہے تو ایک نیا session ہونا چاہیے اچھا اب اس کی ہے precautions کیا ہے احتیاط کیا ہے precautions یہ ہیں کہ اچھا کچھ اس میں ایک چیز اور ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن condition میں ہم دانت نہیں نکالتے باوجود اس کے کہ یہ ساری indications ہو لیکن ہم tooth extraction کی طرف نہیں چاہتے ہیں یعنی contra indicated ہے وہاں پہ توچنگا ہے جس میں آپ کا جو ہے severe brittle uncontrolled diabetic جو لوگ ہوتے ہیں ان کے tooth extraction کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے unless and until نہیں ہوتی جو بھی ایسے level ان کا control نہیں ہوتا تو ہم اس میں tooth extraction کی طرف نہیں جاتے اس کے علاوہ جو end stage ہوتے ہیں renal اور liver dysfunction کے اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ نہیں جاتے اس کی طرف اس کے علاوہ lequeomia ہے اور جو pressure control جن لوگوں کا نہیں ہوتا یا cardiac جن کو بہت زیادہ swear problem ہوتی ہے اس میں tooth extraction contra indicated ایسے medical diseases جو controlled میں نہیں ہیں ان میں ہم tooth extraction کی طرف نہیں جاتے ہیں اچھا چلیے میرا ایک سوال بیچ میں رہ گیا precautions کا کہ tooth extraction سے ہم نے کیا precaution ہے کہ ہم tooth extraction کی طرف نہ جا سکیں اس میں سب سے پہلے وہ ہی ہے کہ اپنے tooth کو proper طریقے سے brush کریں scaling polishing کرائیں اور ہر 6 دینٹسٹ کو وزٹ کریں تاکہ اگر آپ کی کوئی مائنر بھی ڈیزیز ہو اس میں تو وہ اسی وقت کیور کی جا سکے کیا tooth extraction ایک painful lengthy procedure اور کیا anesthesia کی ضرورت پڑتی ہے کیا ہے مطلب تو اسے procedures کے حوالے سے viewers جاننا جائیں جی ہاں tooth extraction painful ہے anesthesia اس میں use ہوتا ہے کیونکہ کچھ patient ہمارے پاس آتے ہیں جو already tooth extraction سے بہت ڈرے وے ہوتے جب ہم انجیکٹ کرتے جائرے anesthesia use کریں گے anesthesia جو local anesthesia ہوتا ہے اور اس میں ہمیں tooth کو نکالنے کے لیے ظاہر سے painful procedure ہے اس میں لگا کے دانت نکالنا ہوتا ہے اور یہ lengthy procedure اس صورت میں ہے جب دانت بہت brittle condition میں ہوتا ہے اور جب ہم اس کو extraction کرتے ہیں تو دانت ٹوٹ سکتا ہے میں نہیں اتنا ٹائم لگتا اچھ چاہیے بھی ہوتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ پورا نکل جائیں اس کے ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا lengthy procedure مرنا تو یہ ہے نا کہ اپنے ایک instrument کے ذری سے پک کیا ہو آج چاہ نے فالو ان کا کیا ہوتا ہے میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ نکلوا تو دیئے کیا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے یعنی اس کی جگہ پہ ہم دانت لگوا سکتے یا پیچھے چھوڑ دیں ایسی ہی رہیں جب آپ دانت نکلوا دیتے فالو اپ میں ضروری ہے کہ دانت دوبارہ لگائے جائیں کیونکہ وہی جو میں آپ بتا ہے کہ دانت جو ہمارے باڈی پہ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اس میں چبانا ہے جس کے میسٹیکیشن کہتے ہیں میسٹیکیشن کرنی ہی آپ نے دانتوں کی وجہ سے ہے اگر آپ کے موں میں دانت نہیں ہوں گا آپ دیلے کرتے رہیں گے تو آپ کی بون ریسیکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ایٹ در ٹائم جب آپ بتیسی لگانے کے نوبر پہ آتے تو آپ کی بون اس قابل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ٹوٹ ایک سٹریکشن کی طرف ہی نہیں جانا دوبارہ ٹوٹ کو لگوانا بھی بہت ضرور ہے کوئی اور ایسا پوائنٹ جو میں مس کر گئی ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے میورز کو کوئی ایک میسیج یا پیغام دینا چاہیں بس سب سے بڑا اس میں پیغام یہی ہے کہ اگر آپ ٹوٹ ایسٹریکشن سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ تمام چیزوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو ہر سکس منت میں کم ایک دفعہ دینٹس کو ضرور وزٹ کریں تاکہ اگر آپ کی کوئی مائنر سے مائنر بھی چیز ایسی جو آپ کو خود پتا نہیں چلتی لیکن وہ آپ کے ڈینٹس آپ کو بتا سکتے ہیں اس کو فالو کریں اور ٹوٹ ایک سکتے بچ سکتے ویورز ہم لوگ اپنے دانتوں کی حفاظت نہیں کرتے اور دانت ایک بہت ہی اہم حیثیت رکھتے ہماری جسم کا اس لیے آپ لوگ یہ ساری ویڈیو دیکھیں اور ان پہ عمل کریں کیونکہ جب بہت کرٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے تب پریزنٹ کرتے ہیں آپ لوگ دینٹس کے پاس اور وہ مہنگا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی خالی برشن ٹیکنیک پہ اور شروع کی علامات پہ اپنے دینٹس کو وزید کرانے تو ہم بہت ساری چیز سے بہت سارے خرچوں سے بس سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا اور میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انکزار کریں